میرے فرینڈ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوئے یہ چھوٹا سا کولر ہے اسے کولروں میں کیوں اتنی زیادہ پروبلم آتی ہے کہ یہ مہینے دو مہینے کے اندر یہ بند ہو جاتے ہیں اور ان میں مین لیڈ کی زیادہ سکایت آتی ہے کہ مین لیڈ خراب ہو گئی اور اندر پاور نہیں جارہا فین نہیں چل رہا تو دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے اون کیا اس کو سویس کو اون کیا پھر بھی کوئی آواز نہیں آئی نہ تو فین چلا نہ پمپ چلا تو اس کو ہم پیچھے سے کھول لیتے ہیں جو کہ اس میں تین پیچھے لگے ہوئے پیچھے کو ہٹائیں گے تو آگے فرینٹ پٹی نکلے گی اور کنیکشن نکلے گا تو دیکھئے کنیکشن کو تو دیکھ رہے ہیں تو یہ کنیکشن سارا جوڑا ہوا ہے کوئی کنیکشن تو اس سے کٹا نہیں ہے نہ ہٹا ہے نہ کوئی سوٹنگ ہے تو ایسا کیا ہوا ہوگا تو ہم یہ مین سیریز ہے سیریز سے ہم لگا کے دیکھ رہے ہیں تو دیکھئے یہ کنفرم پتہ لگ رہا ہے کہ یہ فین تو صحیح ہے اور پمپ دیکھ لیتا ہوں فمپ بھی صحیح ہے ملوہ ف فین پمپ دونوں سے ہی ہے تو یہ جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مین لیڈ ہی خراب ہو جا رہی ہے بار بار تو یہ مین لیڈ ہلکی قوالٹی کا ہے اس وجہ سے خراب ہو جا رہی ہے دیکھئے اب اس کو ہم مین لیڈ کو نکال لیا ہوں اب یہ لگا کے دیکھ رہا ہوں تو یہ دیکھئے جل نہیں رہی ہے اس میں سوٹنگ نہیں ہو رہی ہے مطلب اس کا ایک آپ دیکھ سکتے ہو اس کا ایک جو ہے وائر کہیں نہ کہیں سے بروکن ہو گیا ہے ٹوٹ گیا ہے اس وجہ سے اس میں پاور نہیں جا رہا ہے تو اس کو ہم بدل دیتے ہیں نئی لگائیں گے اور نئی لگانے کے بعد صحیح ہو جائے گا تو ایسی ایسی چھوٹی موٹی پروپلم آتی ہے تو آپ اپنے گھر پر صحیح کر سکتے ہیں ایسی آپ کو الیکٹرک کا کام آتا ہے لیکٹرکل کا تو تھوڑا بہت آپ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ویڈیو دیکھ کر آج کل یوٹیوب میں بہت ساری ویڈیو ایسے مل جائیں گی تو آپ کر سکتے ہیں اور ایسی کولر میں کرنٹ آ رہا ہے تو بچے ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ آج کل کرنٹ خائبر میں بھی آتا ہے پلاسٹک بوڈی میں بھی آ جاتا ہے موٹر سوٹ ہو جاتی ہے پانی سے بھیگ جاتی ہے تو کرنٹ آتا ہے دیکھئے اب یہ اچھا چل رہا ہے جو کی اس میں مین لیڈ لگا دیا ہوں اس میں مین لیڈ کا ہی پروپلم تھا دوستو ایسی چھوٹی موٹی پروپلم آپ ویڈیو دیکھ کر کر سکتے ہیں اپنے آپ سا ہی تو جرور ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو اب یہ دوسرا کولر ہے دیکھئے یہ کولر ہو رہا ہے اس میں دیکھا آپ نے یہ پروپلم تھا اس میں دیکھاتے ہیں کیا کیا پروپلم تو آپ ایک دو ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو ساری سلوشن مل جائے گا ویڈیو میں ہی کہ کیا کیا پروپلم آتا ہے دیکھئے ان کا کولر کیا ہو رہا تھا میں بتا رہا ہوں ان کا کولر میں کبھی چل جاتا تھا کبھی نہیں چلتا تھا کبھی کہہ رہے تھے کہ بدبو آتی تھی اور چلتا رہا تھا دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو بائر ہے جل جل کے یہ کٹ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی وجہ سے کبھی اس میں ٹچ رہا ہوگا اس وجہ سے چلتا رہا کولر کبھی بند ہو جاتا تھا تو رات میں انہوں نے بولے کہ رات میں چل جاتا تھا کبھی نہیں چلتا تھا اور یہ جو امس کے کارنٹ دیکھ سکتے ہیں سویچ میں جنگ بھی لگ گیا ہے یہ بائر ہلکا پوالٹی کا جو ہوتا ہے اس وجہ سے جنگ لگ کے خراو ہو جاتے ہیں اور کوئی پروپلم نہیں آتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس میں سویچ میں دونوں اس میں فیس نیوٹل دونوں اکٹھا ہو گئے تھے اس بجے سے ان کی سویچ دیکھئے کہ ایسی جل گئی ہے پوری اب اس میں نئی سویچ یہ کوپر کی سویچ ہے روٹری سویچ بولتے ہیں اس کو مارکٹ سے آپ کو آٹھ دس روپے مل جائے گی تو آپ لاکھر کے لگا سکتے ہیں جیسے اس میں کنیکشن ہوتا ہے ویسی کنیکشن کر سکتے ہیں ایک بار آپ فوٹو کھیچ لیجئے اور کنیکشن کر لیجئے تو یہاں دو پینس لگے ہوئے ہیں ان کو کھولیں گے اب کھولنے کے بعد پھر یہ نئی سویچ روٹری لگائیں گے اور اس میں تین تو سپیٹ کے ہو جاتے ہیں اور ایک جو ہے تو اس میں ایک لائن کتا دیا جاتا ہے دیکھئے ہم نے اب لگا دیا ہے اب جو ہے تو چیک کرتا ہوں کہ چل رہا ہے کی نہیں تو دیکھئے فین کو چلاتا ہوں آگے دیکھئے بھوم رہا ہے فین ہرش سپیٹ ہے سیکنڈ اور تھرڈ مطلب کافی سپیٹ ہے صحیح ہو گیا ہے تو اس میں آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس میں جو تھی تو مین لیڈ خراب نہیں تھی اس میں سویچ کا پروبلم تھا تو یہ مسوچنا کہ مین لیڈ ہی خراب ہو گئی ہوگی تو مین لیڈ بار بار خراب نہیں ہوتی کسی میں سویچ کا بھی پروبلم آ جاتا ہے اور ایسی سوٹنگ